اسلام علیکم سٹچنگ اینڈ کٹنگ چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو ایک ایسا نیک ڈیزائن بنانا سکھائیں گے جو بہت عام آج کل ہر فنکشن ہر ڈرامو وغیرہ میں چل رہا ہے تو یہ پیپر پٹی لی ہے میں نے اور اس پر میں نیک ڈیزائن بناؤں گی یہ میں نے تقریبا اس کی 3 انچز اس کی ویٹ رکھی ہے اور جو لینٹھ لی ہے وہ میں نے وہ 18 انچز لی ہے اب یہیں پہ میں اس کی ڈیزائنن کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے میں نے اس کی نیک ڈیزائن ٹوٹل کیا ون انچز میں نے ایک سائٹ سے لی ہے اور یہاں پہ یہ آپ اس طرح کا کوئی بھی گول شیپ میں لے سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے تو آپ اس طرح کا کوئی بھی ڈیزائن کوئی بھی اس کا کپ آپ لے سکتے ہیں تو میں نے نیچے سے صرف ون ون انچز کا گیپ دے کے یہ میں نے گول شیپ میں نشان لگا لی ہیں اور اب یہاں سے میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ ڈیزائن عام طور پہ آج کل ڈرامو وغیرہ ہمیں بہت زیادہ چل رہے ہیں ہر کسی نے یہ پہنا ہوا ہے تو میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی یہ نیک ڈیزائن بنانا سکھاؤں تو یہاں پہ ہم یہ پیپر پٹی پہ صحیح جو میں نے گول نشان لگائے ہیں اس طرح سے اس کی میں کٹنگ کر لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اوپن کیا ہے اس شیپ میں آگیا ہے اب یہ میرا نیک ہے اور اس پہ تقریباً 4 انچز میں نے ویٹت لی ہے اس طرح سے میں نشان لگا لوں گی اور یہ میں نے اس طرح سے یہاں پہ اس کو لگانا ہے یہ تقریباً اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی بتائی تھی 18 انچز میں نے لیندھ لی ہے لیکن 16 انچز یا 17 انچز تک یہ اندر والی سائٹ پہ جائے گا تو یہ میں یہاں سے تھوڑا سا اس کو کٹ کر دیتی ہوں بہت زیادہ لیندھ ہی لگ رہا ہے بہت زیادہ اس کی لیندھ جو ہے وہ لمبی لگ رہی ہے تو آپ اس حساب سے یہاں پہ چکے تو آپ نشان لگا لیں اس طرح سے میں اس کے یہ میں نے نیچے والی سائٹ پہ اس کو رکھیں تو نشان لگا لی ہے یہاں سے میں نیچے والی سائٹ تھوڑی سی چوڑی کر لی ہے اب اس کو میں کٹ کر لوں گی جو نشان لگا ہے اس سے میں تھوڑا سا ہاف سا انچز اوپر رکھتے اس طرح سے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں یہ میں نے کٹنگ کر لی ہے یہ میرے پاس پیچ ہے شرٹ کا اور اس کے اوپر میں یہ دونوں حصوں کو اٹیج کر لوں گی لیفٹ اور رائٹ والے حصے کو یہ میں نے اٹیج کر لی ہے اور اٹیج کرنے کے بعد اس کی جو ہے وہ میں نے جس طرح سے شیپ بنی ہے کٹ ورک بنی ہے بلکل اسی طرح شیپ میں میں اس کی سلائی کروں گی اور اس کو ایک کپڑے کے اوپر رکھ کے آپ نے سلائی کرنا ہے تاکہ جب آپ اس کو پلٹیں تو یہ صحیح سے اس طرح سے آ سکے تو یہ میں نے ایک کپڑے کے اوپر رکھے اس کو تو اس لائی کر لی ہے اب میں اس کے باقی جو فالتو کپڑا ہے اس کو کٹ کر لوں گی یہ میں نے فالتو کپڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ کٹ کر کے اب اس کو پلٹ لوں گی یہ دیکھیں اس کے بعد اس طرح سے یہ اس شیپ میں آ گیا ہے اب اس کو یہاں پہ میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گی یہاں پہ اس طرح سے رکھیں اور یہ والا حصہ جو ہے یہ اس کے ساتھ میں اس کی یہاں پہ اس کے ساتھ بلکل رکھیں اس کی سلائی لگاتی بھی جاؤں گی یہ دیکھیں اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے یہاں پہ میں اس کی سلائی لگائی ہے اب اس کو اس طرح سے میں پلٹوں گی اور اس کو یہاں پہ رکھیں اس طرح سے اس کو ہلکا سا اندر والی سائٹ پہ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ جب میں نے اس کو اندر والی سائٹ پہ کیا تو نیچے والی سائٹ جو آٹومیٹکی وہ یہاں سے اس طرح سے ہوگی ہے اب میں یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ رکھ کے اس کی سلائی لگاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے اس کے ساتھ بلکل اٹیچ ہو جائے تو یہ میں نے اس کی سلائی بھی لگا لیا ہے اب یہ میں الگ سے کپڑا لوں گی اور اس کپڑے کو میں نے نیچے والی سائٹ پہ لگانا ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہ کپڑا لیا ہے اور اس کو یہاں اس کی چنٹے بنائی ہے میں نے آئرن کی مدد سے بلکل آپ اپنے اندازے کے مطابق اس طرح سے اس کی چنٹے بنا لیں یہاں پہ اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ میں اس کی دونوں سائٹ پہ سلائی لگاؤں گی میں سلائی لگا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ جو میں نے آئرن کی مدد سے چنٹے بنائی تھی ان کو میں اس طرح سے پلکتی جاؤں گی اور اس سائٹ پہ بھی سلائی لگا لوں گی فالتو کپڑے کو میں کٹ کر لوں گی کیونکہ جہاں پہ میں نے سلائی لگائی ہے صرف اس کے اندر والا جو حصہ ہے وہ ہی صرف اندر والی سائٹ پہ نظر آئے گا تو میں نے یہ فالتو کپڑے کو کٹ کر لیا الگ کر لیا نیٹ نیٹ حصہ جو ہے وہ رہ گیا تو میں اس کے ساتھ نیک کو اٹیچ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے یہ رکھیں گے اور جتنا آپ کا نیک بن رہا ہے جتنا آپ کی نیک کی کوانٹیٹی ہے جس سائز میں ہیں آپ کا نیک آپ اتنا رکھیں اور باقی جو حصہ ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں یہاں پہ اب دونوں سائٹ پہ میں سلائی لگاؤں گی اس کی سلائیا آپ نے کرتے وقت یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا نیک بلکل پرفیکٹ اس کے اوپر آنا چاہیے اور آپ کی سلائی بلکل صحیح سے آنی چاہیے پہلے آپ سلائی اگر آپ نے لگائی ہے تو اس کو آپ بعد میں نکال بھی سکتے ہیں لیکن آپ کو پہلے سلائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس سائٹ پہ بھی سلائی لگا لوں گی کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھا دیتی ہوں اور آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گی کہ یہ نیک ڈیزائن آپ ضرور بنائیں بہت ہی زیادہ پیارا لگے گا اور الگ سا لگے گا ہر کوئی آپ سے پوچھے گا ہر کوئی آپ سے کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ آپ نے بہت خوبصورت نیک ڈیزائن بنایا ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا نیچے کمنٹ باکس میں ضرور میسج کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہم جو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں